ہمارے ساتھ ہیں آئی پی پی کی مرکزی ترجمان اور مرکزی رینما ڈاکٹر فردوس عاشق آمان صاحبہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پریکٹس انٹ پروسیجر بل کا جو فیصلہ آیا بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو قانون سازی کی گئی تھی اس میں میاں نواز شریف کو ایک فائدہ مل سکتا تھا جو کہ نہیں ملا لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فائدہ صرف میاں نواز شریف صاحب کو نہیں بلکہ آئی پی پی کے جو روح روان ہے جانگیر خان ترین صاحب انہیں بھی مل سکتا تھا اب نہیں ملا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو انیشل موو ہے اور اس میں جب روح روان کو جس عدالتی ریلیف کی ضرورت ہے وہ نہیں ملا تو کچھ دھچکہ لگے گا آپ کی موومنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ اس سے پہلے اس فیصلے سے پہلے ایک اندر کچھ امینڈمنٹس کی گئیں ان رولز کے اندر بھی اور تاہیات ناہلی کو پانچ سال کی ناہلی میں بدلا گیا اور اسی بنیاد پہ جو آپ کی ہم فورس ہی کر رہے ہیں یا ایک پانچ سال کی جو دونوں کی ناہلی ہے میاں صاحب کی یا جانگیر ترین صاحب کی وہ ڈیفنیٹلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کو قانون کے تحت الیکشن لڑنے کی جو قدغن تھی وہ ہٹا دی گئی ہے اور اب وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں کوئی بھی شخص جو ہے جب وہ اس الیکٹورل پروسس کے اندر اہل ڈیکلیئر ہوتا ہے تو دیفنیٹلی وہ پھر سیاسی میدان کے اندر ایک توانہ برپورت قوت اور طاقت کے ساتھ اس میدان کے اندر اپنے جوہر دکھاتا ہے ترین صاحب کا اس حوالے سے میں کہتی جاؤں کہ جو ان کا ایک پبلک کمیٹمنٹ ہے جو نیشنل کاز کے ساتھ ان کی ایک اونرشیپ اور سپورٹ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی عوام دیکھ چکی ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ وہ نہ اسیمبلی کا حصہ ہو سکتے ہیں اور نہ کلیکشن لڑ سکتے ہیں اور نہ کسی سرکاری عدد پر جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیشنل کاز اور پبلک کاز کو جس ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ اور ڈیووشن سے سپورٹ کیا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے لیے ذاتی اپنی ذات جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ان کے لیے کاز میٹر کرتی ہے اور جو ابھی پبلک آفیس ہولڈر نہ ہوتے ہوئے بھی اس وقت فلڈ وکٹمز جو تھے ڈاکس صاحبہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جو بات آپ نے کہی آپ کی بات سے ایسا تاثر مل رہا ہے جو بینیفٹ آف ڈاوٹ پی ایم ایل این میہ نواز شریف کے لیے لینا چاہتی ہے اسی بینیفٹ آف ڈاوٹ سے آپ کی ساری امیدیں لیکن استحقام پاکستان پارٹی ابتدا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ساؤت پنجاب سے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اور علیم خان صاحب اکھٹے ہوتے ہیں لیکن اب دوبارہ جسے کہتے ہیں وہ جوائننگز کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا تاتل کا شکار یا سستروی کا شکار نظر آتا ہے کیا اسی لیے جو آپ کے جلسوں کے شیڈیولز ہیں اس میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی سیاسی پیچ پہ جب کوئی کھلاڑی آکے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سارے جو اس پیچ کے ساتھ جڑے اونچ نیچ اور باؤنس اور اس کے ناہمواریاں اس کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارا پولٹیکل ایک سیاسی جماعت کے سیئر سے ریجسٹریشن بہت اہم ایک سٹیپ تھا جو الحمدللہ پچھلی ہفتے ہم نے مکمل کر لیا اور ہم ریجسٹرڈ ہوئے اگلا ہمارا نشان کا جو ہے اس کے لیے بھی ہم پور امید ہیں کہ شاہین کا نشان ہمیں ملے گا اور ہم اس شاہین کی پرواز کے ساتھ سیاسی فاختوں کو چیلنج کریں گے جو آپ نے شیڈیول کی بات کی تو دیکھیں اٹھائیس اکتوبر کو ہمارا خانوال میں جلسہ ہے تین کو ہمارا جو ہے وہ حافظہ باد میں اسی طرح ایک سیریز آف جلسے ہے جو جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ رد و بدل کیا وہاں پہ کیونکہ جنگ کے اندر ایک مذہبی فیکٹر تھا کچھ علماء کی کونفرنس تھی وہاں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ٹکراؤ کی قیفیت اور ہم اپنا سٹارڈ جو ہے کیونکہ ہمارا جو ایجنڈا اور مینیفیسٹ ہوئا ہے اس کے اندر یکچہ کرنا ہمارا سب سے امین فوکس اور ترجیح ہے تو ڈیوائیڈ کرنا نہیں ہم از اپلیٹیکل فورس سب کو یکچہ کر کے ایک قوم بنا کے پاکستان ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ آئی پی پی کے پاس اس میں ہم استحقام لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کا آپ نے کہا کہ ادم استحقام کو آپ استحقام میں بدلنا چاہتے ہیں اس استحقام میں بدلنے کے لیے جیسے کہ آپ جس جماعت سے پہلے آپ کا تعلق رہا ہے اس جماعت نے بھی ہمیشہ یہ بتایا کہ ملک میں تبدیلی لانے کی وہ تحریک لارہے ہیں اور اس تبدیلی کا آپ بھی حصہ رہی ہیں آپ کے دیگر دوست بھی حصہ رہے تو استحقام لانے کے لیے کوئی ٹیم موجود ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی روڈ میپ موجود ہے اور کتنی بڑی سٹرنٹھ آپ کی ہو سکتی ہے پنجاب میں کہ آپ میکنگ اینڈ بریکنگ میں اہمیت اختیار کر جائیں دیکھیں جو آپ اوورال ایک انیلیسز آپ نے کیا کہ اس گلے سڑے نظام سے نجات کے لیے جو خواب ہیں ان کو تعبیر جو ملنی چاہیے تھی وہ انفارچنیٹلی نہیں مل سکی اور جس جگہ سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا رکا تھا جہانگیر ترین علیم خان اور پی ٹی آئی کے ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں مجھ سمیت جو اس جماعت کے اندر آئی پی پی کے اندر آئے ہیں وہ اسی خواب کی تعبیر کے لیے آئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیدیں جو پاکستان کے نوجوانوں نے اس پاکستان کے گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے اس وقت پی ٹی آئی سے لگائی تھی انفارچنیٹلی وہ ڈیلیور نہ کر سکے وہ جو مین ایجنڈا تھا مینیفیسٹو تھا جو ہمارا ٹارگٹ تھا جو گولز تھے ابجیکٹیو سے ان سے نکل کے ہم میسٹر ایکشن ہو گئے اور وہ نوجوانوں کے اندر جو بارود اور جو طاقت اور ایک ملک مفاد کے لیے کھڑے ہو کے قاز کے لیے جدوجہد کرنے کی جو سوچ تھی اس کو انہوں نے میس گائیڈ کر کے غلط ٹارگٹ پہ جلا دیا لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ رہی پھر پنجاب میں پروونشل گورنمنٹ کا بھی حصہ رہی علیم خان صاحب کے پاس بھی وزارتیں رہی تو ٹیم میں تو آپ نے کھیلا وہاں آپ کی پرفارمنس کیا تھی جو آج بدل جائے گی یہ بھی ایک سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے دیکھیں یہ امپورٹن سوال ہے اور لوگ ٹھیک پوچھ رہے ہیں پوچھنا چاہیے جاننا چاہیے ہمیشہ جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے وہ فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے وہ پالیسیز بناتا ہے اور وہ ڈریسنگ روم کے اندر اپنی ایک سٹریٹیجی اور حکمت عملی دیتا ہے اور اگر ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کی بجائے کمپرومائزز اور خاص طور پر اپنے وہ اخداف چینج کر لے اور مورچے چینج کر لے اور جہاں پہ جس منڈیٹ کے تحت اس کو لایا گیا ہو تو پھر وہ کھلاڑی جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ تو کسی اور کام کے لیے آئے تھے نا ہم اس ملک کو بذلنے آئے تھے اس کے اندر فارمز لانے آئے تھے ہم یہاں بیروزگاری کو ختم کر کے ہم انسیچوشن بیلڈنگ کے لیے آئے تھے ہم یہاں وہ گلے سڑے تھانے کچاری کے سٹرکچر کو زمین بوس کر کے آپ نے آپ نے آپ نے کپتان کی یہاں ہم نے دیکھا کہ جب وہ وہ ساری چیزیں جو ہے کسی اور ڈر ایکشن میں چال رہی تھی جتنا مرضی طاقتوار کھلاڑی ہو کھیلنا اس نے کیپٹن کے اندر ہی ہوتا ہے آپ نے ساری ذمہ داری ٹیم کیپٹن پر ڈال دیا اور ٹیم کیپٹن کے غلط فیصلوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے ٹیم کیپٹن کے یہ اپنے فیصلے ہوتے تھے یا ٹیم مینجر یا کوئی کوچ ایسا ہوتا تھا جو کیپٹن کو لے کے چلتا تھا آپ نے تو بڑا قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے بتا سکتی ہے کہ وہ ٹیم مینجر اور کوچ کون تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اوورال جتنا مرضی کیپٹن کے اندر سلائیتے ہوں اور کیپٹن جو ہے وہ اس کو اپنے کھیل آتا ہو لیکن ہر فن مولا کیپٹن نہیں ہوتا کیپٹن کو یہ دیکھنا باہر کی فضاء باہر گراؤنڈ کی صورتحال اس کے ساتھ جوڑا جو ایک ایسا ٹیم اس کو جیل کرنے کا وہ کوچنگ جو ہوتی ہے اور امپائر کا بھی رول ہوتا ہے نہیں نہیں میں اس وقت امپائر کا نہیں میں اس وقت مینجر اور کوچ کا رول پوچھ رہا ہوں